موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فضا کمر بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہر لائنز گورنر بلوچستان نے کہا ہے کہ خوراق اور غزائیت کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے علاوہ بلکی اور بین الاقبار میں اداروں کے تعاون و رہنمائی کی بھی اشد ضرورت ہے جمعید علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا مقصد سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ ہے صبحی پالیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف کیے جانے والے اقدامات سے خواتین کو امتیازی سلوک سے بچانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی بلوچستان حکومت کے جانب سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کے اعلان کے بعد ملازمین تنظیموں نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں گورنر بلوچستان نے کہا ہے کہ عوام کو درپیش مشکلات سے نجات دلانے اور معاشرے کی عظیم اکثریت کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں شمیلیت اور شکر کو یقینی برانے سے جمہوری معاشرے کو پائدار بنیادوں پر مستحکم کیا جا سکتا ہے ڈپٹی کمیشنر لورل آئی نے اس سیکریٹی صحت بلوچستان کی خصوصی حرایت پر ڈی ایچ کیو ہسپتال لورل آئی میں کرونا ویکچن لگانے کی مہم کر ستا کر دیا ہے بولوچستان لیبر فیڈریشن کی زیرے احتمام میونسپل کمیٹری کے مزوروں کو دو محصے تنخواہوں کی ادمہ دائیگی کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اسسسنٹ کمیشنر نے کہا ہے کہ سریاب روڈ کے منصوبے کو پائد اکمیل دک پانچانے کے لیے عجبان تاجران دکاندار کو احتمال میں لے کر متاثرین کو معافظہ دیا جائے گا سی اینڈ ڈیو کے تین سو ایک سٹ برطرف ملازمن کا دھرنا چھتے روز بھی جاری ہے بولوچستان پرائیویٹ سکول ٹرینڈ آلائنس کی جانب سے پریس کانفرنس اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب گورنر بولوچستان امام نولا یاسین جہینے کہا ہے گورنر بولوچستان میں زراعت ماہیگیر اور لائف سٹاک کے شبوں کو جرید خدود پر سوار کرنے کے لیے آبی زخائیر میں اضافہ کرنا ہوگا ہم نئے آبی زخائیر کی تعمیر سے ہی غزائی کی لط پر قابو پانے کے قابل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ خوراق اور غزائیت کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون اور رہنمائی کی بھی اشد ضرورت ہے جمید علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹر جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا مقصد سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ ہے سینیٹ اندخابات میں بھی دھوند کا خطشہ ہے دوہزار اٹھارہ کے اندخابات میں جن کووتوں نے مداخلت کی اب بھی وہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سینیٹ الیکشن میں ہمارا کوئی نہیں بکے گا یوسیف رزا گلانی اور رانہ سانالانے اسٹیبلشمنٹ کو کس تناظر میں غیر جانبدار کرا دیا ہے صوبائی پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات محتمہ بشارین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف کیے جانے والے اقدامات ویمن پروٹیکشن ایکٹ کام کی جگہ پر ہرائیسمنٹ کا نشانہ بنانے پر کاربائی اور اس کیج جیسے دیگر قوانین سے خواتین کو امتیازی سلوک سے بچانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی بلوچستان حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کے اعلان کے بعد ملاظمین تنظیموں نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ایپکا بلوچستان کے صوبائی صدر داد محمد بلوچ نے کابینا کا ہنگامی اجلاس بودھ چوبیس وروری کو دن بارہ بجے طلب کیا ہے جس میں تنظیمی امور سمیت تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات کے حل کے لیے احتجاج کا لائے عمل تیئے کیا جائے گا گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین سے نے کہا ہے کہ عوام کو تعلیم، صحت، بجلی اور ساف پانی کے حوالے سے درپیش مشکلات سے نجات دلانے اور معاشرے کی عظیم اکثریت کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں شمولیت اور شرکت کو یقینی بنانے سے ایک صحت مند اور جمہوری معاشرے کو پائیدار بنیادوں پر مستحقم کیا جا سکتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور ثابت ڈسٹرکٹ نازم نوشکی میر بہادر مہنگل سے ملاقات کے دورات گفتگو کرتے ہوئے کیا ڈپٹی کمیشنل لورالائی کے اپنیٹ آئیٹ فیاض علی نے سیکریٹری صحت بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایچٹیو ہسپتال لورالائی میں کرونا ویکسن لگانے کی مہم کا افتدہ کر دیا ہے ابتدائی طور پر مہکمہ سیہر کی ڈاکٹرز اور پیرہ میڈک سٹاف کو کرونا ویکسن لگائی گئی ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر شبیر احمد مہنگر ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالحکیم عطمان خیل اور دیگر نے لورالائی پریس کلپ کے صحافیوں سے باتشت کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے ہمیں مہکمہ ہیلتھ بولوچستان کی جانب سے تین سو ویکسن مہیا کی گئی ہیں جن میں پہلے روز ہم نے آٹھ ویکسن اپنے ڈاکٹرز اور سٹاف کو لگائیں اور مزید سٹاف کو بھی لگائی جائیں گے بولوچستان لیبر فیڈریشن کی زیرے اتمام مینسپل کمینٹری کی مصدوروں کو دو ماہ سے تنخواہ کی ادم ادائیگی کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور صوبائی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی احتجاجی مظاہرے کی قیادت بولوچستان لیبر فیڈریشن کی چیئرمن میر منیر احمد پندرانی نے کی اس موقع پر بولوچستان لیبر فیڈریشن کی قائدین منظور احمد لانگو میر افضل مینگل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینسپل کمیٹی کے ملازمین گزشتہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے جس کے باعث ملازمین نان شبینہ کا محتاج ہو گئے ہیں اسسسنٹ کمیشنر سریعاب یاسف دشتی نے کہا ہے کہ سریعاب روڈ کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انجومن تاجران دکاندار کو ادماد میں لے کر متاثرین کو معکول محفظہ دیا جائے گا اور متفقہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے ان خیالات کا ظاہر انہوں نے اپنے دفتر میں انجومن تاجران سریعاب کے ساتھ ہونے والے مشترکہ اسلام کے دوران بات چککتے ہوئے کیا سی این ویو کے ثین سو ایک ست برطرف ملازمین کتھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں یاسر بلوتس ہے یاسر بتایاے اس وقت کیا ہو رہا ہے جی اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا پریس کلب کے سامنے جہاں پر سی این ویو کے ثین سو ایک ست ملازمین سرحاپا اعتجاج ہے رہا جی بات کرتے ہیں ان سے جی اسلام علیکم میرا نام آجی عبداللہی میں بینڈار ملازمین ہوں ہم لوگ دو ہزار یارہ میں برتی ہوئے تھے ابھی ہم لوگوں کو دو ہزار اکی میں ٹرمنٹ کیا گیا میں تو اسی چیز پہ اعران ہوں اس حکومت پہ اعران ہوں ہم لوگوں کو تقریباً دو ہزار یارہ سے دو ہزار اکیز تک دو تین حکومت ہم لوگوں کا کر کے گیا سیکٹری آیا سیکٹری چینج ہو گیا اور چیف سیکٹری آیا چیف سیکٹری چینج ہو گیا مطلب ہم لوگوں کا ای ہوئے تین سو اکسٹھ ملازمین ابھی تین سو اکسٹھ ملازمین تم سایٹ پہ رکھو تین سو اکسٹھ خاندانوں کا اے لوگ سریام قتل کر رہے ہم لوگوں کا بچوں کا قتل کر رہے ابھی ہم لوگ مجبور ہو کے ہم لوگ باگ دور لگا کے سارے جتنے منسٹر ہے جتنے ایم پی ایز سب پہ چکر لگایا اس کے گھروں پہ گیا ہم لوگوں کا اسمبلی میں بات کیا سنا بلوج میں اس کا شکر گزار ہوں اور جمعیت والوں نے ہم لوگوں کا بات کیا میں اس کا شکر گزار ہوں اور پشتخواہ والے ہم لوگوں کے لیے بات اٹھا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں اگر کوئی اس حکومت کا پتہ نہیں کھان بند ہے اس حکومت کا آنکھیں نہیں ہیں ہم لوگوں کو دیکھتا نہیں ہیں ہم لوگ رو رو کے ہم لوگ تھک گئے جب بھی میڈیا پہ دیکھو ہم لوگ رو رہے جب بھی میڈیا پہ دیکھو ہم لوگ رو رہے وہ وعدہ کر دیا اس دن گیا تھا خاران خاران میں اپنا ایک اس کا جو افتداء تھا پتہ نہیں کیا چیز کا وزیر علیہ صاحب کا اس نے ادھر وعدہ کیا تھا کہ تیس ہزار ملازمت ہم نے دیا ہے تیس ہزار سے ابھی جو کچھ دیا ہے میں نے بارہ آزار رہے رہے بارہ آزار کے اٹھارہ آزار رہے رہے میں انشاءاللہ اس کو بھی بال کروں گا اس کو بھی دوں گا لوگوں کو بلوچتا ہوں والا وزیر علیہ صاحب خدا رانہ خدا کو مانو ہم لوگوں کا ہم لوگ ڈپٹی پہ لگے ہوئے تھے دو ہزار یارہ سے دو ہزار اکیس تک ہم لوگ ڈپٹی کرتے آ رہے تھے ہم لوگوں کا پیسلپ پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا سرویس بک پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا عزیری رپورٹ پڑا ہوا ہے کونسا کونسا ڈیویزن میں ہم لوگوں کا دو ستین سو ایک سا ڈپٹی کر رہے تھے سب چیز ہم لوگوں کا ہر چیز ہے جو ایس ڈی او کے ساتھ کوئی ایک سین کے ساتھ کوئی چیف کے ساتھ کوئی سیکٹری ایٹ میں کوئی گورنر آز میں کوئی عدالت میں کوئی سیول اسپتال میں سب لگے ہوئے تھے لڑکے کون ڈپٹی نہیں کر رہا تھا سب ڈپٹی کر رہا تھا تم اچانک کہا کے ٹرمنیٹ کی ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو آخر وجہ بتائے کوئی ہم لوگوں کو لیٹر دیا جاتا ہے کوئی ہم لوگوں کو شوکہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھائی فارغ ہو آپ لوگوں کو ایک غلطی ہے آپ لوگوں کو ایک غلطی ہے آپ لوگ ڈارے لاتا ہے آپ لوگ بوگز لگے ہوئے آپ لوگ پہلے نشے میں تھا آپ لوگ جب وزارت سنبالہ دوہزار اٹھارہ میں آپ کا لیشان ہوا میں وزیرالہ کے ساتھ خود میں اس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ میں نے بات کیا بولتا ہے بچہ میں نے اس کو بولا خودکشی کروں گا انہوں نے بولا بچہ خودکشی آرام ہے خودکشی آپ کو نہیں کرنا ہے بھائی خودکشی ہم کو نہیں کرنا ہے آپ لوگ ہم لوگوں کو مجبور کر رہے خودکشی پہ ہم لوگوں کو مجبور کر رہے رونے پہ ہم لوگ کیا کرے کون سے ذریعہ لے ہوئے ہم لوگ ایک بات آپ کو بتاوی ادھر کوئی فیکٹری ہے بلوچستان میں تم ہم کو دکھاؤں کوئی مل ہے ہم لوگوں کو دکھاؤں کہ ہم لوگ کام کرے کوئی ذریعہ اپنا لیے کرے ایہی آلت ہے ابھی ایہی لوگ بھی بیٹھا ہوا ادھر بھی ملازم بیٹھا ہوا ہے ابھی دو دن سے بھو کرتال پہ انتیس دن سے بیٹھا ہوا تھا علامتی بھو کرتال پہ کل سے بھو کرتال پہ بیٹھا ہوا ہے بڑا آدمی ہے پچاسی سال کا بندہ ہے مر رہے اسپیتال میں رات دس بجے اس کو لے گیا ابھی ایک دوست کا اور لے گیا کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللا کو مانو آپ پہ جولی پہلا رہا ہوں وزیراعلا صاحب گوانر صاحب میں جولی پہلا رہا ہوں آپ سے بیگ مانگ رہا ہوں بلوچستان والوں بائیوں کے لیے آپ سے بیگ مانگ رہا ہوں آپ اپنا بچوں پہ رہم کرو اپنا خاندان پر رحم کرو پھر آنے والے ٹیم پہ بھی آپ سوچ لگاو آپ کو وزیرالہ ایسی وزارت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے میرے بانی بھائی میڈیا والوں کا میرے بانی ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کیا اللہ پر کس لوگوں کو زندگی دے بھی بہت بہت میرے بانی جان جی تعریف کرے آپنا میرے نام آشیم پتانے میں بھی سینڈیبلو کے تین سو اکسٹھ ملازمین میں شامل ہوں بارہ جنوری کو سیکرٹی سینڈیبلو اور چیپ سیکرٹی نے ہمیں برطرف کر دیا ہم دس سال سے عزیر سرویس تھے دس سال سے ہم ریگولر ریوٹیا کر رہے تھے بقیدہ ہمارے پیس لیپس ہو گئے سوریز بوک اور ہمارے عزیری ریپورٹ بلکل دفتر میں موجود ہے ہمیں برطرف کر دیا ہمیں خود عجیب محسوس ہو رہے کہ انہوں نے ہمیں کیوں برطرف کر دیا ہم تو عزیر سرویس تھے جس طرح ہمارے بائی نے پرمایا تھا کہ خاران میں جو جلسہ ہوا تھا چیپ منیسٹر وہاں پہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نے بلوچستان میں جو اٹارہ ہزار وکینسی دیتے ہیں بارہ ہزار رہتے ہیں آپ بارہ چل بے شک آپ نے دیا لیکن باقی جو ٹرنیٹ کی ہوئے یہ جو عزیر سرویس تھے آپ نے اسے کس بنیاد پر اپنی اسے نکال دیا خودارہ ہم پہ رحم کرے بلوچستان میں نے کوئی پیکٹری ہے نوکی ورزہ رحمہ سے نہ پسل ہے بلوچستان دیگر سبو سے بہت زیادہ پس ماندہ ہے خودارہ میں یہ اپیل کرتا ہوں وزیر علیہ بلوچستان سے کہ ہم پر رحم کرے آج میٹو پولیٹرن ایمپلائیز ریزیشن نے جو احتجاج کیا تھا پینتیز دینے جو جو ہے علماتی بکارتا لیکن پر بیٹھا تھا آتا دم مرگ پر بیٹھے ہیں کل دو ملازمین بلکل اس کا آلات بگڑ گیا اسپتال منتقل کیے اگر امار اساتھ یہ روایہ رکا اور امی بالنا کیا گیا تو ہم بھی انشاءاللہ اگلہ سٹیپ وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھی تا دم مرگ پر بیٹھ سکتے ہیں تو میں ایک بار پھر وزیر علیہ بلوچستان سے چیپ سیکیورٹی سے اور سیکیورٹی سینڈ ویو اور صوبائی وزیر سینڈ ویو سے یہ درمندہ اپیل کرتا ہوں آج ہمارا بکارتالی کیم کا چھتا روز ہے ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم پر رحم کریں ہم ایبال کریں اور سب سے پہلے میں آپ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ کر آئے روز ہمارے کوریج کرتے ہو شکریہ جی یہ تھے سینڈ ویو کے تین سو اکسٹھ ملازمین جو کہ اپنے جائز مطالبات کے لئے درنا جاری رکھی ہوئے ہیں کمرامین آسم سوالانی کے ساتھ یاسر بلوچ مشرک ایجری کوئٹا بہت شکریہ یاسر اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیر کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mustrik.com.pk